حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کی بلکل آخری ایام میں کچھ لوگوں کا آف رضی اللہ عنہ کے ساتھ اختلاپ پیدا ہوا اور یہ اختلاپ بلتی بلتی اس حد تک پہنچ گیا کہ پوری ملک میں بغاوت پیل گئی اور اسی طرح آخرکار اسی باغیوں نے ایک دن آف رضی اللہ عنہ کا محاصرہ کرکی آپ پر پانی تک بند کر دیا اور اسی طرح مسلمانوں کی تیسری خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی جس وقت آف رضی اللہ عنہ شہید ہو رہی تھی اس وقت آف رضی اللہ عنہ تلاوتی قرآن میں مشغول تھی اور اسی خون بہا کے دوران سب سے آخری آیت جو آف رضی اللہ عنہ کی زبان مبارک پر تلاوت ہوئی وہ یہ تھی کہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وہ قرآن مجید اب تک مدینہ منورہ میں محفوظ ہے اوٹومن ایم فائر یعنی سلطنت عثمانیہ پر جب بھی کوئی ایسی مسئیبت آتی تھی وہ یہی قرآن نکال کر فڑتے اور مسئیبت پھل جاتی تھی شہادت عثمان کے بعد باغی رب چاہتی تھی کہ اپنی اس کی ہوئی جرم کا کوئی نہ کوئی جواز پیدا کر لے تاکہ انصاب کے کٹارے میں کڑے ہونے سے بجھ سکی اسی مقصد کے لیے سب سے فہلے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس گئی اور انہیں خلافت کی پیش کشتی مگر ان دونوں صحابیوں نے بھی اسے صاف صاف انکار کر دیا کہ ہم خلافت نہیں کر سکتے لیکن پھر ان باغیوں نے ایک اور حربہ اختیار کیا مدینہ کے ساری گلیوں میں باغی علانات کرنے لگے کہ اگر علی رضی اللہ عنہ نے خلافت قبول نہیں کی تو ہم آپ سب کا قتل عام شروع کر دیں گے جس کے وجہ سے مدینہ کی لوگ کاپی ڈر گئی اور وہ مجبوراً حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس گئی اور ان سے استدعاء کی کہ پلیز آپ اس خلافت کو ایکسپٹ کرے تاکہ ہم باغیوں کی ان مظالم سے بچ سکے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب ان لوگوں کی آہوں پر یاد سنی تو ان سے متاثر ہوئی اور لوگوں سے کہاں کہ یہ خلافت تو عام الناس کا معاملہ ہے میں نہ تو آپ کے کہنے پر اور نہ باغیوں کے کہنے پر اسے ایکسپٹ کر سکتا ہوں یہ بات تو ٹھیک ہے کہ مدینہ میں خلافت اور خلیفہ کی بہت زیادہ ضرورت ہے لیکن اس کیلئے مجھے لوگوں کے رائے لینا ہوگی اس لئے میں کھل نمازی پجر کے بعد اس بارے میں لوگوں سے پوچھوں گا اگلی روز نمازی پجر کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ ممبر پر کڑے ہوئی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بہیمانہ قتل پر دلی دکھ اور صدمی کا اظہار کرتی ہوئی لوگوں سے کہا کہ آپ اپنی لئے کوئی خلیفہ چوس کرے تو علی رضی اللہ عنہ کی نام کے علاوہ کوئی اور نام نہیں آیا اور لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلافت کی بیعت کرنا شروع کر دی باغیوں نے یہ نوٹس کیا کہ اس معامل میں بعض ممتاز اصحاب کرام بالکل خاموش تھی اور انہوں نے کوئی بھی کسی قسم کی سرگرمی نہیں دیکھائی ان ممتاز صحابہ میں سے زید ابن عمر تلہا زبیر اسامہ اور سحیب رضی اللہ عنہ شامل تھے لیکن باغیوں کو سب سے زیادہ خوب زبیر رضی اللہ عنہ اور تلہا رضی اللہ عنہ سے تھا اس لیے باغی ان دونوں کو تلوار کے نوک سے مسجد میں لائے اور ان سے کہا کہ اگر تم دونوں نے خلافت پر بیعت نہ کی تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے تو اسی طرح تلہا رضی اللہ عنہ اور زبیر رضی اللہ عنہ نے باغیوں کے دباؤ اور زور کی وجہ سے خلافت پر بیعت کی عام لوگوں کو توقع تھی کہ علی رضی اللہ عنہ خلافت کا آغاز ہی قاتلین عثمان رضی اللہ عنہ کی گربتاری سے کریں گے مگر دن اور ہفتی گزرنے لگی اور ایسا کچھ بھی نہیں ہوا مدینہ کا کنٹرول عملی طور پر باغیوں کے ہاتھ میں تھا اور علی رضی اللہ عنہ باغیوں کی مرضے کی بغیر کچھ بھی کرنے کی قابل نہ تھے اب مدینہ سے ایک اور خط پوری عالم اسلام میں فلایا گیا جس میں کہا گیا کہ علی رضی اللہ عنہ نے خلیفہ بننے کے لیے عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کر آیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ قاتلین عثمان رضی اللہ عنہ سے کوئی غرض نہیں رکھتا یہ ایک قسم کا فروفیگنڈا اور الزام تھا آہستہ آہستہ لوگوں کو اس الزام پر یقین آنے لگا لیکن اسی دوران عثمان رضی اللہ عنہ کی اہلیا نے اپنی کڑی ہوئی انگلیا اور عثمان رضی اللہ عنہ کا خونلوت کرتا جو وقت شہادت زیبتن کی ہوئی تھی معاویہ رضی اللہ عنہ کو شام بجوا دیا جو عثمان رضی اللہ عنہ کی بلکل کلوز ریلیٹف تھے اور ان پر زور دیا کہ قتل عثمان رضی اللہ عنہ کا انتقام لیا جائے عین اسی وقت پر سبائیوں نے بھی شام سے علی رضی اللہ عنہ کو خطوط بجوا دی جن میں علی رضی اللہ عنہ کو بڑکایا گیا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ اپنی خلافت کی منصوبہ بندی کر رہی ہے اور وہ اسلام سے بلکل ہٹ گئی ہے اس قسم کے خطوط جب ایک تسلسل اور منصوبہ بندی کی ساتھ آئی تو اپنا اثر ضرور دکھاتی ہے اس موقع پر اپنی مخلص دوستوں کی مشوروں کو نظرانداز کر کے علی رضی اللہ عنہ نے ایک سیاسی غلطی کا ارتکاب کیا انہوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ سمیت سبائی گورننوں کو شہادتی عثمان رضی اللہ عنہ کے ثانیہا کی اطلاع دیتے ہوئے بتایا کہ وہ خلافت کا منصوب سنبال چکا ہے اب وہ نہ صرف خود نئی خلیفہ کی بیعت کرے بلکہ اپنے اپنے صوبوں میں بھی خلیفہ کیلئے بیعت لے انہوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کی نام خط میں انہیں گورنر کے منصوب سے معذول کرتے ہوئی ہدایت کی کہ وہ چارج نئی گورنر کے حوالے کر دے سبائیوں نے اس صورتحال کا پائدہ اٹھاتی ہوئی معاویہ رضی اللہ عنہ کو علی رضی اللہ عنہ کے خلاف بلکانے کی کوشش کی لیکن وہ آسانی سے ان کے چکر میں آنے والی نہ تھی انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کے خط کا جواب نہایت نرمی سے دیا اور کہا کہ جب قاتلین عثمان رضی اللہ عنہ کو گرفتار کر کے سزا دی جائے گی تو وہ بیعت کر لیں گے اسی آسنا میں سبائیوں کی طرف سے عائشہ رضی اللہ عنہ حفظہ رضی اللہ عنہ اور دوسری عزواجی متوہرات کو خطوط بجوائی گئی جن میں الزام لگایا گیا کہ علی رضی اللہ عنہ قاتلین عثمان رضی اللہ عنہ کو سزا دینے سے انکار کر رہا ہے اور امہات المؤمنین ہونے کی حیثیت سے آپ کا یہ حق اور پرز ہے کہ آپ اپنے بچی یعنی عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کے سروں کا مطالبہ کریں بسرہ سے آنے والی خطوط میں یہ پیشکش بھی کھی گئی کہ اگر امہات المؤمنین بسرہ آئی تو وہ انہیں ہر ممکن مدد کیلئے حاضر فائیں گے کچھ عرصے کے بعد تلہ رضی اللہ عنہ اور زبیر رضی اللہ عنہ مکہ جانے کیلئے مدینہ سے روانہ ہو گئے ان کی منزل بسرہ تھی موریخو کا کہنا ہے کہ ان کی روانگی سے علی رضی اللہ عنہ کو خطرہ لاحق ہوا کہ اگر انہوں نے بسرہ کے خزانے پر قبضہ کر لیا اور وہاں کی پوچ ان سے مل گئی تو وہ حکومت کیلئے خطرہ بن جائیں گے اس لئے انہوں نے بھی عراق جانے کا قصد کر لیا ادھر ام المؤمنین حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ پر ان کی بائی ابن عمر رضی اللہ عنہ مسلسل زور دے رہے تھی کہ وہ سیاست میں سرگرم حصہ لی لیکن اسی اثنان میں عائشہ رضی اللہ عنہ بھی اپنی کچھ قریبی عزیزوں کی حمرہ عراق تشریف لے گئی لیکن بسرہ کے نزدیک ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی گرد جمع ہو جانے والوں اور علی رضی اللہ عنہ کی پوجھ میں تصادم کا خطرہ پیدا ہو گیا سبائیوں کی خطوط مہم سے بہت سی غلط مہمیات جنم لے چکی تھی بعض مغلس اور غیر جانبدار مسلمانوں نے مسالحات کی کوشش شروع کر دی اور جلد ہی یہ کوشش بارعور ثبت ہوئی حقیقت یہ تھی کہ نہ تو علی رضی اللہ عنہ قاتلین عثمان رضی اللہ عنہ کو سزا دینے سے انکار کر رہے تھے اور نہ ہی عائشہ رضی اللہ عنہ تلہ رضی اللہ عنہ اور زبیر رضی اللہ عنہ کی کوئی ذاتی عزائم تھی لہذا انہی مسلمانوں کی کوششوں سے امن معاہدہ ہو گیا اور دونوں طرف کی لوگ پہلی بار سکون کی نیند سو گئی بظاہر تو ابن سبا کی کیل ناکام ہو چکی تھی لیکن وہ حوصلہ ہارنے والوں میں سے نہیں تھا رات کی بالکل آخری پہر میں ابن سبا کی کچھ آدمی عائشہ رضی اللہ عنہ کی کیمپ میں داخل ہو گئی اور علی رضی اللہ عنہ کی پوچ پر واپس حملہ کر دیا قدرتی طور پر علی رضی اللہ عنہ کی کیمپ میں یہی سمجھا گیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے معاہدہ کی خلاف ورزی کی ہے اور دو کیسے ہم پر حملہ کر دیا ہے تاہم جلد ہی عائشہ رضی اللہ عنہ کی پوچوں نے صورتحال پر قابو پا لیا لیکن ادھر عائشہ رضی اللہ عنہ کی کیمپ میں بھی یہ گمان ہوا کہ علی رضی اللہ عنہ نے معاہدہ کی خلاف ورزی کی ہے اور انہوں نے ہم پر حملہ کر دیا ہے اسی صورتحال میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے نہائیت جررتمندی سے صورتحال کا مقابلہ کیا اور آخر تک اپنی اونٹنی پر سوار رہی جمل کا مطلب اونٹ ہے اور اسی وجہ سے اس جنگ کو جنگ جمل کہتے ہیں سبسکرائب لڑائی کی دوران میں علی رضی اللہ عنہ کی پوچ نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی گرگ گیرہ ڈال دیا اور عاملن وہ مخالف پوچ کی حرازت میں آ گئی ان کی آدمی موقع سے فرار ہو گئی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان پر غلبہ پانے کی بعد اونٹنے کی کونچھیں گاٹ دی جس کے وجہ سے وہ بیٹھ گئی اس کے بعد جب صورتحال واضح ہوئی تو بہت دیر ہو گئی تھی یہ لڑائی کوپا کے باہر خریبہ کی مقام پر ہوئی لیکن انہی دنوں عائشہ رضی اللہ عنہ کا ایک خط مشہور ہو گیا جس میں انہوں نے لوگوں کو عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت پر بڑکایا تھا عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد جب یہ خط ان کے علم میں آیا تو انہوں نے کہا قسم اس ذات کی جس پر ایمان لانے والی یقین رکھتے ہیں اور فتنگر انکار کرتے ہیں میں نے اس جگہ بیٹھنے تک کبھی ان لوگوں کو کچھ نہیں لکا تبری کی روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر عثمان رضی اللہ عنہ کو ناجائز کولا بھی مارا جائی تو میں اس کی حمایت نہیں کر سکتی کہ ہمیں اس ناجائز تلوار کی حمایت کر سکتی ہو جس سے عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا جنگ جمل میں کامیابی سے اگرچہ علی رضی اللہ عنہ کی قدقامت میں اضافہ ہوا مگر شام سمیت کئی بڑی صوبی ابھی تک ان کی کنٹرول سے آزاد تھے اسی آسنا میں معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ خطو کتابت جاری رہی یہ تمام خطو کتابت اہل تشیخ کی مشہور کتاب نح جل بلاغہ میں محفوظ ہے جنگ جمل مسلمانوں کے درمیان لڑی جانی والی پہلی جنگ تھی جس میں بائی نے بائی کا خون بہایا اس جنگ کے شولے مزید بلکے اور حضرت امیر معاویہ نے قصہ سے عثمان کا مطالبہ کر دیا جس کی سرکوبی کے لیے جنگ سفین لڑی گئی یہ مسلمانوں کے عظیم ریاست چند باغیوں کے وجہ سے دو حصوں میں تقسیم ہو گئی اور اتحاد پارا پارا ہو گیا سبسکرائب